بسم اللہ الرحمن الرحیم اس صورتحال سے نمٹنے اور برساتی پانی کی نکاسی کے حوالے سے اجلاس ڈپٹی کمیشنر زین العابدین میمن کی زیر صدارت مناقض ہوا جس میں ریوینیو حکام ال بی او ڈی میونسپل افسران میکمہ تعلیم میکمہ صحت کے افسران اور ریسکی آئلکاروں نے بھی شرکت کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بارشوں کے دوران بجلی کی فرہامی کو یقینی بنایا جائے تاکہ پمپنگ کو چلا کر پانی کی نکاسی کی جا سکے جبکہ نالوں کی صفائی کو یقینی بنایا جائے جہاں جہاں قدرتی آبی گزرگاہوں پر قبضہ ہے انہیں فوری ہٹا کر ان کو بحال کیا جائے اور پانی کی نکاسی کو بحال کیا جائے انہوں نے ریوینیو کے عملے کو ہدایت کی کہ وہ بارشوں کے دوران مختلف علاقوں میں پانی نکالنے کی مشینیں لگانے کے لیے یو سیز سیکٹریز کو ہدایات دے ڈی سی زین العابدین میمن نے کہا کہ سندھ جھنڈو جان محمد اور سندھری سمیت وہ علاقے جو حالیہ بارشوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں ان علاقوں میں ہنگامی بنیاد پر بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے اقدامات کیے جائیں جبکہ ڈی سی نے شہر میں جاری میگا پروجیکٹ کے انجینئرز کو نالوں کی صفائی کی ہدایت کی تاکہ بارش کے پانی کی بروقت نکاسی کی جا سکے بارش کے داران کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ریسکیو عملہ بھی متحرک رہے گا اجلاس میں اسسٹنٹ کمیشنر سلیم شیخ آصف خاصخیلی انجینئر یونس غاری میونسپل کمیشنر شفیق شاہ کے علاوہ دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی بارش کے داران کمیشنر سلیم شیخ آصف خاص بارش کے علاوہ دیگر محکم